ہلو سٹوڈنٹس آپ کا ہماری آتما ایکڈیمی چنل میں سواگت ہے آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں فیزکس کا ایک ٹاپک ہے الیکٹرک پوٹنشل بیدت بیبھو دیکھیں یہاں پر کوئی چیز سمجھنے کے لیے دو چیزیں سمجھنے آپ کو ضروری ہیں ایک تو فیزیکل ڈیفنیشن اس کی ہوتی ہے اور ایک کا میتھمیٹیکل ڈیفنیشن ہوتی ہے ٹھیک ہے فیزیکل ڈیفنیشن کیا چیز ہوتی ہے مطلب یہ فیزیکس کے آپ سے پوٹنشل کس بلا کا نام ہے یہ ہے کیا چیز جیسے پوٹنشل پہلی بات جیسے ٹیمپریچر ہوتا ہے ٹیمپریچر یہ ڈیسائیڈ کرتا ہے کی وٹ ویل بی دی ڈیریکشن آف فلو آف ہیٹ ہیٹ کے فلو کا ڈیریکشن کیا ہوگا یعنی ہائی ٹیمپریچر ٹو لو ٹیمپریچر مطلب ہیٹ چاہتنی زیادہ ہو کسی میں جیسے مال لیا آپ ایک بڑا سا ٹب لے لیں ٹھیک اس میں بیس لیٹر پانی لے لیں اس کو دس منٹ گرم کریں بیس منٹ گرم کریں آدھے گھنٹے گرم کریں اس میں آدھے گھنٹے کی ہیٹ بھری ہوئی ہے اور آپ ایک گلاس پانی لے لیں اور اس کو دو منٹ گرم کریں تین منٹ گرم کریں تو کھولیں لگے گا تو ٹیمپریچر کس کا زیادہ ہے اس گلاس میں جو پانی ہے اور ہیٹ کسی زیادہ ہے جو اس ٹب میں پانی لیا آپ نے لیکن اگر آپ دوروں کو جور دیں گے تو جو ہیٹ فلو ہوگی کدھر کدھر ہوگی ہائی ٹیمپریچر ٹو لو ٹیمپریچر تو دہ ٹیمپریچر ڈیسائیڈز دہ ڈریکشن آف فلو آف ہیٹ اسی پرکار سے پوتنشیل ڈیسائیڈز دہ ڈریکشن آف فلو آف چارج یہ چارج کے فلو کی ڈریکشن کو ڈیسائیڈ کرتا ہے جیسے جو وٹر فلو ہوتا ہے ہائی لیول ٹو لو لیول ہوتا ہے ہائی پرسر ٹو لو پرسر ہوتا ہے ہیٹ ہائی ٹیمپریچر ٹو لو ٹیمپریچر ہوتی ہے تو بہنے والی چیز کوئی چیز ہوتی ہے ہائی سے لو کی طرف جاتی ہے تو اب یہاں پر بہنے والی کیا چیز ہے کرنٹ چونکہ کرنٹ کے بارے میں ابھی چپٹر آیا نہیں ہے اس لئے کرنٹ کی بات ہم کریں گے نہیں لیکن دماغ میں کرنٹ رکھیں گے کرنٹ ہائی سے لو کی طرف بہتی ہے چونکہ بہنے والی چیز ہے تو یعنی کی جو کرنٹ ہوتی ہے وہ ہائی پوٹنشل سے لو پوٹنشل کی اور جاتی ہے یہ کرنٹ کی بارے میں بات کر رہے ہیں چھپا کے بات کر رہے ہیں کلے آمیں بتا رہے ہیں اب چونکہ پوزیٹیو چارج جو ہوتا ہے وہ کرنٹ کے ساتھ چلتا ہے تو آپ نے یہ یاد کر لیا کہ جو پوزیٹیو چارج ہوتا ہے وہ ہائی پوٹنشل سے لو پوٹنشل جاتا ہے اور نیگیٹیو چارج جو ہوتا ہے وہ لو پوٹنشل سے ہائی پوٹنشل جاتا ہے اس کو یاد رکھیے گا کیونکہ نیگیٹیو چارج جو الیکٹران ہوتے ہیں وہ کرنٹ کے اپوزیٹ چلتے ہیں ٹھیک ہے تو پوٹنشل یہ ڈیسائیڈ کرتا ہے کی ڈریکشن آف فلو آف چارج کیا ہوگا پہلی بار اب جنہاں دیکھیں گا ہم نے الیکٹرک فیلڈ کی بارے میں پڑھا ہے کہ کوئی بھی چارج ہوتا ہے اپنے چاروں اور ایک فیلڈ کرتا ہے اس فیلڈ کی یہ طاقت ہوتی ہے کہ اگر اس فیلڈ کے اندر ویسا ہی دوسرا کوئی چارج آ کے بیٹھ جائے تو وہ فیلڈ اس پر فورس لگائے گا that may be force of attraction that may be force of repulsion تو مالیا یہ ایک الیکٹرک فیلڈ ہے ای کس نے کریٹ کیا ہوگا اس کو کسی چارج نے اس چارج کو فلاہر ہم پردے کی پیچھے چھپا دیتے ہیں یہ رکھا ہوا ہے چارج ایک یہاں پوزیٹیو پلیٹ رہی ہوگی یہ پوزیٹیو پلیٹ یہاں رہی ہوگی یہاں کہیں نیگٹیو پلیٹ رہی ہوگی اور اس کے بیچ میں ایک الیکٹرک فیلڈ کریٹ ہوا ہوگا تو ہم پھلار اس کو چھپا دیتے ہیں پردے کے پیچھے یہ ایک الیکٹرک فیلڈ ہے اور اس پہ پوائنٹ اے پہ کوئی چارج رکھا ہم نے ایک کیو نوٹ چونکہ ہم نے اس کے پہلے بتایا ہے آپ کو اور آپ جانتے بھی ہوں گے کہ کسی کی ٹیسٹنگ کے لئے آپ کو جو چارج لے کے آنا ہوگا وہ ٹیسٹ چارج کہلاتا ہے پرکشن آویس کہلاتا ہے تو ہم نے یہاں کیو نوٹ رکھا تو یہ الیکٹرک فیلڈ کیا کرے گا ہم نے یہ پلس کیو نوٹ رکھا ہے تو الیکٹرک فیلڈ یہ کیا کرے گا اس کو دھکا مارے گا ادھر کی اور فورس لگائے گا الیکٹرک فورس کیو نوٹ انٹو ای ٹھیک ہے اب وہ چارج اے سے بی کی طرف آنا چاہتا ہے یا اے پہ رہنا چاہتا ہے اگر آپ اے پہ ہو اور کوئی بہت لیجی سے ہوا آئے اور آپ پہ طاقت لگا رہی ہے اور آپ کھڑے ہوئے ہو تو کیسے کھڑے رہ سکتے ہو آپ کو وہاں پر فورس لگائے رہنا پڑے گا اس فورس کے اگنس ایک فورس لگائے رہنا پڑے گا ٹھیک ہے یا آپ کو ورک کرنا پڑے گا یا آپ کے پاس ایک انرجی وہاں ہوگی جس کی وجہ سے آپ یہاں کھڑے ہوئے ہو ٹھیک ہے یعنی یہ چارج اگر یہاں رہنا چاہتا ہے تو یہ ہے سم انرجی کونس انرجی آپ جانتے ہیں کسی بھی باڈی کی پوزیشن کی وجہ سے جو انرجی ہوتی ہے that انرجی is known as potential انرجی جیسے یہ پین ہے اب پین کی یہ پوزیشن ہمارے پا ہمارے ہاتھ میں ہے اگر میں چھوڑ دوں گا تو گر جائے گا لیکن پھر بھی رکا ہوا ہے وہ ایک الگ بات ہم نے روک رکھا ہے اگر میں اس پین سے کہوں وہاں جا کر کے چھت پہ بیٹھ جاؤ نہیں جائے گا جاوائی نہیں جائے گا مانتا نہیں بات تو کیا کریں اس کو لے جا کر کے وہاں رکھ دیں گے اور یہ رکھا رہے گا وہاں یہ یہاں سے وہاں تک گیا یعنی اس کو لے جانے میں ہم نے ورک کیا وہ ورک اس کی انرجی کے فارم میں سٹوڑ ہے اور پکی بات سٹوڑ ہے جو بات نہ مانے کہ کہاں سٹوڑ ہے اس کی کھوپڑی پہ اس پین کو گرا دوں سمجھ میں آجا ہے کہ کتنی انرجی سٹوڑ ہے یعنی اگر یہ چارج یہاں پر رکھا ہوا ہے تو اس پر ایک فورس لگ رہا ہے Q0 into E اس کے باوجود یہاں پر رکھا ہوا ہے اس کا مطلب اس کے پاس ایک انرجی ہے اب اگر وہ یہاں سے یہاں تک جانا چاہتا ہے تو اس کو ورک کرنا پڑے گا ٹھیک ہے فورس کی اگنسٹ اس کو ایک ایکسٹرنل فورس لگانا پڑے گا کتنا اس فورس کے برابر اب آپ کہیں گے سب فورس کے برابر لگائے گا تو چلے گا نہیں جی نہیں اگر آپ پہ کوئی فورس لگا رہا ہے اور آپ اسی کے برابر ایک اگنس فورس لگائیے تو دو پوسیبلٹیز ہیں ایک تو آپ اپنی پوزیشن کو مینٹین رکھ سکتے ہیں اور ایک آپ with constant velocity آگے بڑھ سکتے ہیں تو یہ with constant velocity A سے B تک آئے گا ایک ایکسٹرنل فورس لگے گا یعنی اس کو A سے B تک آنے میں work کرنا پڑے گا تو work per unit test charge that is called potential difference تو اگر electrostatic potential difference نکالیں تو ہم کہیں گے VA minus VB کیونکہ final minus sorry B final ہے VB minus VA is equal to W کہاں سے کہاں تک A سے B تک آنے میں اپن Q naught تو electrostatic potential difference آپ electrostatic word use بھی کر سکتے ہیں یا آپ کیونکہ word use کر سکتے ہیں کوئی دکت نہیں ہے یہاں static کا مطلب ہے کہ charge رکھا ہوا ہے بس چونکہ ابھی جو بھی ہم بات کر رہے ہیں اس میں charge میں moment نہیں ہو رہا ہے تو آپ کیا کہیں گے if a charge means test charge is brought from A to B in the electric field then we have to do some work تو work per unit test charge is known as electrostatic potential difference اس کی unit کیا ہوگی W کی unit joule ہوتی ہے اور charge کی kulam ہوتی ہے یا اس کی دوسری unit ہوتی ہے volt تو یہ ہوگیا آپ کا electrostatic potential difference potential difference word ہے یہاں پر اور اگر test charge is brought from point A to B یا move from A to B brought نہ گئی move from A to B in electric field then it has to do some work if W work is done by the test charge then the work per unit test charge is known as electric potential difference between these two points اب اگر ہم کیول electrostatic potential کے بارے بات کریں electric potential difference کے بارے بات نہ کریں اگر ہم کہیں کہ electric potential کیا ہوتا ہے potential دیکھیں electric potential میں کیا ہوتا ہے کہ یہ آپ کا electric field ہے کس نے create کیا ایک charge نے create کیا ہائیڈ ہے پردے کے پیچھے اور اگر ایک test charge infinite میں رکھا ہوا ہے دیکھو infinite پہ جو ہوتا ہے اس کی energy کتنی ہوتی ہے zero ہوتی ہمیشہ infinite energy zero مانی جاتی ہے کیسے آپ کو یاد ہو اگر 11th class میں آپ binding energy پڑھائی گئی تھی تو وہاں binding energy کیا بتایا گیا تھا اگر کسی body کی binding energy zero کر دی جائے یا energy اتنی دے دی جائے کہ اس کی energy zero ہو جائے تو کہا چلا جاتا ہے infinite چلا جاتا ہے تو یہاں پر اس charge کی energy کتنی ہے zero اب جیسے جیسے وہ ادھر سے electric field کے اندر آنا چاہے گا تو جیسے جیسے نزدیک آئے گا جیسے field کیا کرے اس دھرے دھکا مارے گا یہاں تو کوئی force نہیں لگ رہا ہے لیکن جیسے جیسے اس کی حد میں آئے گا اس پر ایک force لگ آئے گا اب آپ پھر بھی اس کو یہاں سے لے کر کے point a تک لے آگئے infinity سے تو کسی بھی test charge کو infinite سے a تک electric field کے اندر لانے میں جو work کرنا پڑتا ہے work upon test charge this is called electrostatic potential difference پہلے تھا اب electric potential ہوگا یعنی پہلے body finally کہاں ہے a اور پہلے کہاں تھی infinite میں تو آپ v n لکھئے simply v لکھ سکتے ہیں w upon q not unit joule پر kulam یا volt اس کی بھی unit ہوتی ہے یعنی کی potential difference میں جو charge ہے وہ کہاں سے کہاں تک آیا ہے وہ infinity سے وہ ایک point سے دوسرے point کے طرف آیا ہے electric field میں اور یہاں infinite سے electric field کے اندر آیا گیا ہے تو یہ دو باتیں ہوئیں electric potential difference اور electric potential اب ہم بات کرنے ہے یا کیونے electric بولیے لیکن یہ دھیان رکھئے یہ static ہے charge یہاں پر electric potential due to a point charge پہلے اس heading کا مطلب سمجھ لیں اس کے بارے میں ہم بات کریں بات نہیں سمجھ گا point charge اب ہم تھوڑی دل پہلے کہہ رہے تھے کہ electric field کے اندر کسی test field کون create کر رہا ہے ایک کوئی charge کر رہا تھا جس کو ہم نے پردے کے پیچھے height کر رکھا تھا اب وہ باہر آگیا ہے suppose a charge plus q is placed at point a there is a point p at distance r from a at which the electric potential is to be calculated p a point ہے جہاں پر electric potential calculate کرنا ہے تو اب کیا کرنا ہوگا ہم کو یہاں پر infinity میں ایک charge لینا ہوگا q not اور اس کو infinity سے p تک لانا ہوگا کیسے لے کر ہم تو ہم کیا کریں گے کہ ہم یہاں پر اپنے ایک charge یہاں رکھ دیں گے a point پر کتنی distance پر رکھ دیں گے ٹھیک تو پہلے تو آپ اس کی language لکھیں گے let a charge q not q not a charge plus q is placed at the point a and there is a point p at distance r from a at the potential is required man charge q ہے جو a پر رکھا ہوا ہے اور r دوری پر point p ہے جس پر potential آپ کو نکالنا ہے ہم نے مانا کی ایک plus q not actually ہمیشہ plus q not ہی کیوں لیتے ہیں اس میں repulsion ہوتا ہے اب repulsion میں work کرنا پڑتا ہے attraction میں work obtain ہو جاتا ہے اس لئے یہاں پر ہمیشہ جو لے کے آتے ہیں وہ بلکل اسی کی nature کا لے کے آتے ہیں کہ آپ اس پہ repulsion کریں اور لڑائی کرتے ہی نزدیک آئے اس لئے ہم ایسا کرتے ہم نے مال لیا let q not is placed کہ پر place ہم نے مال لیا اس کو at a a پر ہم نے اس کو مال لیا ٹھیک اب a پر بار ہوگے تو اس پر ایک force لگے گا f due to electric field f is equal to force acting on q not force acting on q not کتنا ہوگا f is equal to by coulomb 1 upon 4 pi epsilon not k ہم use یہاں اس لئے نہیں کر رہے ہیں کیون ہم infinity سے charge لا رہے ہیں وہاں پر کوئی medium نہیں ہوگا q q not upon x square اب یہ force کیا کرے گا اس کو دھکا مارے گا نزدیک نہیں آنے دے گا get out لیکن یہ بھائیس آپ کم نہیں ہے یہ a سے b تک لائے گئے کتنا displacement کیا ہم نے very small displacement dx کیا تو when q not is displaced from a to b then the small work done small work done is given by اس کو small work ہم نے کتنا کیا dw work کیا ہوتا ہے work کی definition ہم نے پڑی ہے force into displacement ہم ہمیشہ یاد رکھتے ہیں جبکہ ہوتا ہے force into displacement in the direction of force problem یہ ہو رہی ہے کہ force ادھر لگ رہا ہے اور displacement الٹا ہو رہا ہے یا تو آپ minus use کر یہاں پر تو ہم کریں f into minus dx actually میں یہ غلط ہے ہم نے جو applied force کیا ہے وہ negative direction لگایا ہے تو ہمارا force negative ہوگا یا ہم displacement negative لے دونوں میں ایک negative لے سکتے ہیں تو minus f dx f کمان رکھ دو minus 1 upon 4 pi epsilon not q q not upon x square dx یہ ہم نے small work نکالا اب چونکہ ہمارا جو charge ہے وہ کہا سے کہا تک لائے گیا ہے infinite سے p تک لائے گیا ہے تو جب total work کریں گے تو ہم کیا کریں integrate کر دیں گے تو total work done total work done in bringing the test charge test charge from infinity to from infinity to p اگر total work نکالیں گے تو اس dw کو آپ integrate کر دیں گے آپ تھوڑا سا 11th class میں پہنچ جائے ایسا ہم نہیں بولیں گے کیونکہ 11th میں integral detail میں آپ کو نہیں پڑھا گیا ہے mathematics میں physics میں پڑھا گیا ہے آپ کو لیکن mathematics میں integral detail نہیں پڑھا گیا ہے اس لئے جو bio students ہیں انہیں تھوڑا ہوت یاد کرنا پڑے گا ہم ایک بار mathematical physics پڑھا دیں گے آپ کو دیکھ لیجی گا اب ہم نے video نے بنایا اس کا بہت جلدی اس کا video بنا کر کے post کر دیں گے دیکھئے اس میں پہلے body پہ تھی particle infinity پہ تو یہاں lower limit ہوگی infinity last میں کہاں پہ پہ آیا ہے p distance کتنی ہے r تو کیا ہوگا infinity to r dw کمان دو minus 1 upon 4 pi epsilon not q q not upon x square dx اب تھوڑا یہاں میں سمجھا دوں گا آپ کو ٹھیک ہے اسے آپ کو لیکن تھوڑا integral mathematics کا دیکھنا پڑے گا آپ کو ٹھیک ہے اسے کرنا ہی پڑے گا دیکھ جان سے یہ dx کا مطلب ہوتا ہے x کے respect میں integrate کرنا تو میں دو family آپ کو دیتا ہوں اگر integral dx k wale likha ہو akela k wale akela تو اس کا integral x ہوتا ہے mathematics wale تو آگے پڑھیں گے لیکن اگر آپ کو dx کے ساتھ کوئی x کا function بھی لکھا ہو تو اس کا integral ہوتا x to power n plus 1 upon n plus 1 جب یہاں پڑھ دیکھئے minus 1 upon 4 pi epsilon not q q not باہر کر دو integral یہ dx x کا function x to power minus 2 dx اور یہاں limit iso کہتے ہیں lower limit iso کہتے ہیں upper limit دیکھئے جان سے اس کا integral یہ formula apply کریے یہاں پر minus 1 upon 4 pi epsilon not q q not اس کا integral کیا ہوا n plus 1 upon n plus 1 ہے یعنی minus 2 plus 1 upon minus 2 plus 1 پھر کیا کرتے ہیں integral کرنے کے بعد یہ limit بھی ہے تو یہ limit یہ باہر لگ دیاتی infinity to r یہ طریقہ ہوتا ہے اس formula کو یاد کر لیجی دیکھ یہاں پر minus 1 آئے گا اس کو باہر کر دو یہ plus ہو جائے گا 1 upon 4 pi epsilon not q q not یہاں پر کیا آئے x to power minus 1 اس کو 1 upon x لکھ سکتے ہیں infinity to r دیکھو limit کیسے لگاتے ہیں دیکھیں دیان سے اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ پہلے x کی جگہ آپ upper limit رکھ دو یعنی one upon x equal r اور بعد minus کر lower limit دو اب one upon infinity آپ نے پڑھا 0 ہوتا ہے تو آج جائے گا one upon 4 pi epsilon not q q not upon r اس فارمولے کو تھوڑا سا دیماعت میں رکھئے گا کیونکہ آگے ایک فارمولا پروف رائے جائے گا electrostatic potential energy وہ یہی فارمولا پروف ہو کے آئے گا اس میں ایک charge q 1 رکھا ہوگا اور q 2 کو infinity سے ہا لائے جائے بلکو same formula آئے لیکن ہم terminology انگلیس میں یاد کرنی پڑے گی تھوڑی بہت دھیان رکھ نا پڑے گا آگے چل کے آپ کے لئے فیدہ ہوگا v ھم نے کیا بھی بتایا w upon q 0 ھس کو q 0 سے بھاگ کر دو divide کر دو تو کیا 1 upon 4 pi epsilon 0 q upon r یہ potential کا formula ہوتا ہے چکے اب اس میں ایک خاص بات اس میں actual میں work done ہے energy ہے اور work is a scalar quantity وہ ایک scalar quantity ہوتی ہے اب جو آپ test charge لے کے آئے ہو اگر وہ negative ہوتا تو یا یہاں پر جو آپ نے charge plus q rکھا ہوا تھا یہ minus q ہوتا تو کیا ہوتا وہ اس کو attrate کرتا تو یہاں پر attraction ہوگا تو energy obtain ہوتی ملتی ہے اور جب energy ملتی ہے تو energy negative ہوتی ہے تو potential ہمیشہ ہوتا ہے with the sign of charge چلتا ہے یعنی اگر positive charge ہے تو plus میں آئے گا negative charge ہے تو minus میں آئے جیسے electric field آپ کو پڑھائے گیا ہے اس میں کہا گیا کہ electric field ہمیٹر directional ہوتا ہے plus سے دور کی طرف ہم اس کی direction show کر دیتے ہیں minus کی اور direction کی show کر دیتے لیکن potential میں اگر plus q charge جگہ یہاں پر minus q رکھا ہوتا تو potential minus میں آتا ٹھیک اس unit آپ چاہے اس کے آگے gold لکھ سکتے ہیں یا joule پر جیول پر کلام لکھ سکتے ہیں یہ potential due to a point charge اب جب تھوڑا یاد کریے electric field اور potential کے بارے میں تھوڑا پڑھائے گیا تھا electric field due to a point charge کی آپ پڑھائے گیا تھا e is equal to one upon کی طرف تھا اب بات کرنے جاتے ہیں electric potential due to dipole potential due to electric dipole electric اس لئے use کر رہے ہیں کہ magnetic dipole بھی ہوگا اب آپ یاد کریں اس کے پہلے کا ویڈیو دیکھ لیجئے electric dipole پڑھائے جا چکا ہے اس میں بتایا گیا تھا اگر دو چارج ہوں ایک minus q ایک plus q اور یہ بہت small distance 2l پہ رکھے ہوں تو یہ جو system بنتا ہے اس کو dipole کہتے ہیں یہ کیا ہے یہ وید دو دو کہتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کا کوئی ایک charge اور ان کے بیچ کی distance کا product ہے اس کو ہم electric dipole moment کہتے ہیں dipole moment کہتے ٹھیک ہے اور اس کی وجہ سے electric field ہم نے نکال نا سکھایا ہے دو position بتایا تھا at any point at end on position اور broad side position اب یہ ہم electric dipole کی وزہ سے electric potential نکال بتائیں گے اب ہم بتا چکے ہیں کہ electric potential due to point charge کیا ہوتا ہے اس پہ ہم نے کہا plus سے minus کی اور ایسا نہیں ہوتا plus کی وجہ سے plus میں آئے گا minus کی وجہ سے minus میں آئے گا تو پہلا ہم system لے جا رہے ہیں on axial position کہاں پہ نکال نا ہے axial position یا اس کو کہتے ہیں end on position end on position یعنی اچھی استhit میں آپ کو نکال نا ہے اچھی استhit میں آپ کو electric potential نکال نا ہے پہلے سمجھ یہ مطلب کیا ہے یہ ایک dipole ہے ہم نے dipole بتایا تھا کہ ادھر minus لکھتے ہیں ادھر plus لکھتے ہیں ایک electric dipole moment کی direction کیا ہوتی اور اس کے 20 کی دوری کتنی ہے l یعنی 2l یہ اس کا axis ہے اس کے axis پر اس کے middle point o سے r distance پر 1 point p ہے جہاں پر آپ electric potential کی گھرنا کرنی ہے electric potential نکال نکال potential due to minus q charge جہاں نکال لیں گے potential due to plus q charge نکال دیں گے ٹھیک ہے تو لکھیں گے electric potential potential at p پہلے تو اس ڈائگرام کے وارم لکھیں گے k b is a dipole and formed by the charge plus q and minus q distance between these two is 2l and there is a point p on its axis at distance r from o at which the potential is required a b ایک ویدو دو درو ہے اور اس کے اکشی ستھت پہ اس کے اکش پر اس کے مد بندو o سے r دوری پر ایک بندو p ہے جہاں پر آپ کو ویدود بھوکی گڑھنا کرنی ہے تو electric potential at p kis کی وجہ سے due to minus q charge یا plus q کی وجہ سے نکالنے جا رہے ہیں اس کا نام دیں گے v1 کیا فاملہ ہوتا ہے one upon four pi epsilon not q upon r اب یہ بتایا یہاں سے دوری کیا ہے bp اسکوائر نہیں کیا جاتا ہے بp اس کی دشا کیا ہوتی ہے تو آپ یہ نہ بتائیے کہ پلس سے دور منس کی اور ہم نے کہ اس کی direction نہیں دیکھی جاتی ہے یہاں پر with sign ہوتا ہے یعنی کہ charge q میں ہے plus ہے تو plus میں آئے گا minus میں ہے تو minus میں آئے گا v1 is equal to 1 upon 4 pi epsilon not q upon یہ دوری کتنی ہے r میں سے l کو minus کر دو r minus l अब electric potential at p due to potential at p due to minus q अब minus q की वज़े से निकालते है v2 तो आएगा 1 upon 4 pi epsilon not q upon ap अब चुकि हाँ minus में charge है तो minus यहां लगा दो यहां लगा दो तरीके से आप कर सकते हो फिलाल हमने minus बाहर लगा दिया है ap इसकी डाइक्सर नहीं होती minus में ले लिया गया है ap की distance कितनी है r plus l तो इसको लिखेंगे r plus l तो आगे आपका minus 1 upon 4 pi epsilon not q upon r plus l यह v2 हो गया total electric potential निकालेंगे total electric potential कुल वैदित भी हो at p v बराबर v1 plus v2 आपके इसकाब minus में है वो अपने आप minus में value हो जाएगी तो v1 is 1 upon 4 pi epsilon not q upon r minus l minus 1 upon 4 pi epsilon not q upon r plus l अब यहाँ पर जब value निकालेंगे तो इसमे q upon 4 pi epsilon not काम ले लेंगे यहाँ क्या बचेगा 1 upon r minus l minus 1 upon r plus l यहाँ पर lc हम ले लेंगे क्या lc होगा यहाँ पर r plus l into r minus l तो इसको calculate करेंगे तो r plus l यहाँ पर आएगा यह r minus l इधर जाएगा लेकिन negative sign बाहर लगा हुआ है तो जाएगा minus r plus l यह r और r कड़ यह 2l बचेगा तो 1 upon 4 pi epsilon not 2 ql upon r square minus l square फिर यहाँ वही बात कि l जो है actually में आप कहते हैं कि 2 charge बहुत small distance पर रखे जाए तो l very small है as l is very less and less than r so neglecting l square इसको neglect कर देते ही l square तो इसको neglect कर दो जब इसको neglect कर दोगे तो v की value क्या है गी v will equal to 1 upon 4 pi epsilon not 2 ql upon r square ठीक है यह क्या होता है electric dipole moment 1 upon 4 pi epsilon and not यह हो जाएगा p upon r square p o point नहीं ध्यान रखिएगा यहा लिखते on broad side on position electric potential due to dipole heading पड़ी है second case on equatorial equatorial and broad side on position equatorial line यह broad side on position इसको कहते हैं निरक्षी स्थिति निरक्षी स्थित में आपको वैदू दुधू की गर्णा करनी है जड़ा निरक्षी स्थित को आप electric field में देखेगा वहाँ पताया गया है कि निरक्षी स्थित क्या होती है एक सेकेंड जड़ा देखेए ये एक electric dipol है ये electric dipol है A B ये midpoint है ये दोनों के बीच की दूरी L और L 2L हो गई इसके perpendicular bisector पर point P है R distance पर यहाँ पर electric potential निकालना है चुकि ये दूरी आपको चाहिए B से B के बीच की दूरी एक A से P के बीच की दूरी तो ये हो जाएगा under root R square plus L और इसके midpoint O से उसका जो लंबार दक है perpendicular bisector उसपर एक point P है R distance पर जहाँ पर electric potential निकाल रहा है तो परहे लिखेंगे electric potential at P due to plus Q charge plus Q की जाएग निकालते V1 1 upon 4 pi epsilon naught Q upon दूरी क्या लिखेंगे BP और BP की value कितनी है 1 upon 4 pi epsilon naught Q upon under root R square plus L square दीवन हो जाएगा फिर निकालेंगे electric potential at P due to minus Q charge V2 निकालेंगे तो आएगा 1 upon 4 pi epsilon naught minus में आएगा Q upon AP और इसका मान रखेंगे minus 1 upon 4 pi epsilon naught Q upon under root R square plus L square जब इन दोनों को ध्यान से देखेगा इनकी value दोनों same है लेकिन plus minus है तो जब total potential निकालेंगे total potential at P V बराबर V1 plus V2 तो value will come 0 यहाँ potential कितना होता है 0 जब इसका एक physical significance समझेगा बहुत ध्यान से समझेगा इस point पे potential कितना है 0 यहाँ कितना है 0 यहाँ कितना है 0 अभी हम यहाँ पर potential 0 यहाँ पर potential 0 इस line पे किसी भी दो बिंदू के बीच में potential difference कितना है 0 डबलू upon Q 0 तो डबलू क्या हो जाएगा 0 यानि कि इस line पे अगर कोई test charge ले कर के आप movement करते हैं तो आप को कोई भी work करना नहीं पड़े गा work will be 0 यानि उस charge की energy 0 होगी ओके